زمین پر رہنے والوں کو آسمان پر بیٹھنا مبارک ہو عالم اسلام کے مقدر کی سب سے بڑی رات ہے جو خوش نصیب ہو وہ اپنی تقدیر اور اچھی کر سکتا ہے اس لیے کہ آج اس کی آمد کے لمحے ہم سے قریب ہو رہے ہیں جس کا انتظار فقط ہمیں نہیں ہے کائنات کی سسکتی بھی انسانیت کو ہے ہم سے پہلے ہم سے بہتر لوگ پڑھ چکے ہمارے بعد ہم سے خوب تر لوگ پڑھیں گے اس بارگاہ میں فیرست مدہان میں اپنا نام درج کرانے کے لیے حاضر خدمت ہوں مطلع نظر ہے اوڑ کر فرشِ غمِ شہ کی جو چادر نکلے لوگ سمجھے کہ ہم افلات پہن کر نکلے اوڑ کر فرشِ غمِ شہ کی جو چادر نکلے لوگ سمجھے کہ ہم افلات پہن کر نکلے ساتھ نیزوں پا شہیدوں کے جو اصغر نکلے سن تو چھوٹا تھا بگر قدمِ برابر نکلے نارا نارا خیدری اوڑ کر فرشِ غمِ شہ کی جو چادر نکلے لوگ سمجھے کہ ہم افلات پہن کر نکلے ساتھ نیزوں پا شہیدوں کے جو اصغر نکلے سن تو چھوٹا تھا مگر قدمت کس لیے خوف کے دلدل میں پھسا ہے وائز کس لیے خوف کے دلدل میں پھسا ہے وائز ورد کر نہ دے علی دل سے ذرا ڈٹ نکلے ساتھ نیزوں پا شہیدوں کے جو اصغر نکلے سن تو چھوٹا تھا مگر قدمِ برابر نکلے حیدر مل کے حیدر 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 نعرہ حیدری ساتھ نیزوں پا شہیدوں کے جو اصغر نکلے سن تو چھوٹا تھا مگر قدم برابر نکلے کس لیے خوف کے دلدل میں پھسا ہے وائز ورد کر نہ دے علی دل سے ذرا ڈٹ نکلے غیرتدار و شیر نظر کرتا ہوں کہہ دے ایک بار جو مولودِ حرم کی بیٹی مولانا مولودِ حرم کی ریاض دیکھئے گا کہہ دے ایک بار کہہ دے ایک بار جو مولودِ حرم کی بیٹی لے کے خود خانہِ تابہ بھی جادہ نکلے مولودِ حرم کی بیٹی مولودِ حرم کی بیٹی مولودِ حرم کی بیٹی جو مولودِ حرم کی بار موسیقی 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 کہتے ایک بار جو مولود حرم کی بیٹی سندہ بار سندہ بار کہتے ایک بار جو مولود حرم کی بیٹی لے کے خود خانہ کب ابھی چادر نے شیر نظر ہے نو جوانو کلیجے کو گز بھرکہ کیجئے شیر نظر کرنے جا رہا ہوں کہتے ایک بار جو مولود حرم کی بیٹی لے کے خود خانہ کب ابھی چادر نکلے سنیے ان ان ازانوں کو ضعیفی سے بچانے کے لیے ان ان ازانوں کو ضعیفی سے بچانے کے لیے جب بھی اللہ کہو ساتھ میں اکبر بيردیا نو 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 نario موسیقی ان آزانوں کو ضعیفی سے بچانے کے لیے جب بھی اللہ کہو پھر ایک مطلع ایک شیئر نظر کرتا ہوں ایک مطلع ایک شیئر پھر ارز کرتا ہوں آپ یاد کر لیں کوئی فرمائش کرنے والے تھے ابھی بتاتی جگہ چونکہ یہ ہمارے روحانی برادران بیٹھے ہیں میرا بھی تعلق مدرسے سے رہا ہے ہم آپ سب جانتے ہیں بھائیو آد آقا کی آمد ہے حضرت خوش رکھیں آپ کو ہمیشہ بلکل تڑپ کے سنیے ارے کسی بنیے وقال کا ذکر تھوڑی ہے جناب امیر کے گھرانے کا ذکر ہے جی کھول کے سنیے اور آنے والے ہر مدہ کی پہذیرائی کیجئے چند لمحے آپ کے سامنے ہوں اس کے بعد انشاءاللہ باقی مدہان تشریف لائیں گے سب جانتے ہیں کہ غیر اللہ کا تصور نماز کو باطل کرتا ہے غیر اللہ کا تصور نماز کو باطل کرتا ہے ایک مطلع ایک شیر پڑھوں گا مطلع با قید تزمین ہے عز کروں خونیر بھائی مصرہ تھا اگر جہاں میں غمِ کربلا نہیں ہوتا سوال یہ مصرہ تھا اگر جہاں میں غمِ کربلا مطلع با قید تزمین اگر جہاں میں غمِ کربلا نہیں ہوتا غموں کا زوف تو ہوتا اسا نہیں ہوتا شیر نظر کرنے جا رہا ہوں اگر جہاں میں غمِ کربلا غیر اللہ کا تصور نماز کو باطل کرتا ہے اگر جہاں میں غمِ کربلا نہیں ہوتا غموں کا زوف تو ہوتا اسا نہیں ہوتا وہاں وہاں خیالِ محمد میں آ رہے ہیں حسائد خیالِ محمد میں نماز پشتوا حسائد وہاں ہائے 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 وہاں خیالِ محمد میں آ رہے ہیں حسائد جہاں خدا کے سوا دوسرا نہیں ہوتا حسائد 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 نارے حیدری بابا 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 وہاں خیالِ محمد میں آ رہے ہیں حسائد جہاں خدا کے سوا دوسرا جہاں خدا کے سوا جہاں خدا کے سوا جہاں خدا کے سوا میں غرول دی جاتے ہیں مولا مولا طفے مجھے آنمول دی جاتے ہیں ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے ہیں اس لیے بندے کفر ہاتھ ماتم کے لیے وہاں خیال محمد میں آ رہے ہیں حسین جہاں خدا کے سوا میرے آقا جزا دیں کیا چہرے گلاب ہیں کیا سن رہے ہیں آپ اللہ اکبر کیا سن رہے ہیں آپ کیا چہرے گلاب ہیں مطلع نظر کرتا ہوں ماتم شہ میں لہو کا قطرہ قطرہ ایک ہے ردیف اس کی ملاحظہ فرمائیے گا ردیف اگر ہر شیر میں لی بھی ہو تو ضرور دعائیں دیجئے گا ماتم شہ میں لہو کا قطرہ قطرہ ایک ہے جسم سب کے مختلف ہیں خون سب کا جسم سب کے مختلف ہیں جس جس کے بازوں پر نمک دسترخانے جناب عباس علمدار کا قرض ہو نعرہ میں لگاتا ہوں تڑپ کے جواب دے نعرہ حیدری ماتم شہ میں لہو کا قطرہ قطرہ ایک ہے جسم سب کے مختلف ہیں خون سب کا خون سب کا خون سب کا ارش پر خالی علی ممبر پا زینب شام میں میں سمجھتا تھا کہ آپ نوازیں گے مگر کوئی بات نہیں ارش پر خالی علی ممبر پا زینب شام میں جس مقرر کو بھی دیکھو اس کا لہجہ نعرہ حیدری ارش پر خالی علی ممبر پا زینب شام میں جس مقرر کو بھی دیکھو اس کا لہجہ جس مقرر کو بھی دیکھو اس کا لہجہ جس مقرر کو بھی دیکھو اس کا لہجہ جائے لیں جائے جناب علی اکبر ہم شکل پیغمبر ہیں تو کتنے مشابہ تھے ہم شکل رسول کا مطلب کیا ہے شہ سنیہ شاہ دل کی بیاس پہ تحریر ہو جائے اگر وہ چاہیں جس مقرر کو بھی دیکھو زینہ نشینوں شیر سننا جس مقرر کو بھی دیکھو اس کا لہجہ میں اتنا دیکھیں کھائیں گے برچی اگر اکبر تو تڑپیں گے رسول کھائیں گے برچی اگر اکبر تو تڑپیں گے رسول صرف کہنے کو ہے تو سینے کھائیں گے آخر کھائیں گے کھائیں گے کھائیں گے سرکار رکھتے ہیں کائیں گے برچی اگر اکبر کائیں گے برچی اگر اکبر تو تڑپیں گے رسول صرف کہنے کو ہیں دو سینے یوں تو کہنے کو سبھی انسان ہیں یوں تو کہنے کو سبھی انسان ہیں لیکن اے بلال یوں تو کہنے کو سبھی انسان ہیں لیکن اے بلال اصل میں انسان وہ ہے جس کا چہرہ چند اشار کا حکم ہوا ہے ابھی ہمائے حلال بھائی نے پڑا تھا اس مصرے پہ چند اشار اور آپ کی زحمتیں تمام ہمائے بیتاب بھائی کے مصرے پہ چند اشار پوری دنیا چلا رہی ہے ویکسین 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 یہی تو شور مچ رہا ہے ویکسین ویکسین اتنا عرصہ ہو گیا یہی ایک شور کانوں میں گونج رہا ہے آؤ سنو دنیا والو شفا کے نام پر شفا کے نام پر خاکے در سرکار رکھی ہے اگر آپ سب متوجہ ہوں تو پڑھو مطلع شفا کے نام پر شفا کے نام پر شفا کے نام پر شفا کے نام پر خاکے در سرکار رکھی ہے مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے شفا کے نام پر خاکے در سرکار رکھی ہے مریضوں آ کے لے جاؤ شفا کے نام پر خاکے در سرکار رکھی ہے مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار حسن مطلع نظر کرتا ہوں جنابِ عباس کی حسرت پوری تو نہیں ہوئی تو وہ حسرت کہاں ہے چونکہ خواس ہیں اس لیے مطلع پڑھا ہوں حسرت کی حسرت کہاں ہے جو کربلا میں پوری نہ ہوئی ہے شفا کے نام پر خاکے در سرکار رکھی ہے مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے مطلع اس میں ایک بات ہے شاید بیانیاں اتنا مضبوط نہیں ہیں لیکن چونکہ مضمون ہیں اس لیے اس کو نظم کیا ہے میں نے مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے جہاں پر جہاں پر ظلفقارِ حیدرِ کرار رکھی ہے جہاں پر ظلفقارِ حیدرِ کرار رکھی ہے وہی پر حسرتِ جنگِ علم بردار علی کو چھوڑنے والے یہ کہہ کر ڈوب جاتے ہیں علی کو چھوڑنے والے علی کو چھوڑنے والے یہ کہہ کر ڈوب جاتے ہیں ہے توفہ اس طرف کشتی مگر علی کے دشمن تو 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 وہ دیوار ہے جس کی کجی چاہی نہیں سکتی اوفو تو وہ دیوار ہے تو وہ دیوار سر پہ کافیہ تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جاہی نہیں سکتی بزرگوں نے تیری بنیاد ہی بیکار کیا میری شہدادی آپ کو اچھا رکھیں یا امام زمان آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں آج کا سویرہ تنہائیوں کا سویرہ نہ ہو مابود بھیج دے میرے مولا کو شفا کے نام پر خاکے در سرکار رکھی ہے مریضوں ہاں کے لے جاؤ دواتی جہاں پر سلفقار حیدر کرار رکھی ہے وہیں پر حسرت جنگ علی کو چھوڑنے والے یہ کہہ کر ڈوب جاتے ہیں ہے توفا اس طرف کشتی مگر تو وہ دیوار ہے تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جاہی نہیں سکتی بزرگوں نے تیری بنیاد ہی بزرگوں نے تیری بنیاد ہی بے تیار بے کار رکھی ہے جسے خطبوں سے ایک قیدی نے گھایا تھا گرایا تھا جسے خطبوں سے ایک قیدی نے گھایا تھا گرایا تھا نہ وہ دربار ہے باقی نہ وہ سرکار رکھ جسے خطبوں سے جسے خطبوں سے ایک قیدی نے شفا کے نام پر خاکے درے سرکار رکھی ہے مریضوں آکے لے جاؤ تو جسے خطبوں سے ایک قیدی نے ڈھایا تھا گرا ہے نہ وہ دربار ہے باقی نہ وہ سرکار سبحان اللہ نبوت دربار ہے باقی میری شہزادی جزادیں نبوت دربار ہے باقی ایک ایک شخص شہر میں شریک ہے ایک ایک شخص شہر میں شریک ہے جو پڑھنے جا رہا ہوں دنیا والوں کو اپنی حیثیت پہچاننی چاہیے وہ کیا ہیں اور ہم کیا ہیں شیئر پڑھنے جا رہا ہوں شیئر پڑھنے جا رہا ہوں یہ میرے محترم برادران یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سروں کی طرف دیکھئے اس کی اہمیت کیوں ہے شیر پڑھنے جا رہا ہوں نہ وہ دربار ہے باقی نہ وہ سرکار رکھی ہے دنیا والا میں ایک سلطان ہوں مجھ کو ریایہ مت سمجھ لینا میرے آقا کی چوکھٹ پر میری دستار رکھی ہے میں ایک سلطان ہوں من کن پاوالا دہبے میں ولادت دہبے کی زیند دہبے پیمار زہرہ کے سور حسنین کے بابا یہ پاتھے کے من آدم کا نارا موسیٰ کا نارا لبیوں کا سارا قرآن کا بارا مجھد کا نارا ممبر کا نارا بیسم کا نارا ابوسر کا نارا سلمان کا نارا حسنین ہمارے روزنگ میں بلالے ہم تیریہ والے گلیوں کی چنک میں جنیوں کی چیک میں ہم میں چاکتا historic آپ کو اید کی جنیوں کی چکم کھلا پیمارے تکیمارے دست ہیں سلمان کرنے سلمان دست Tree جسے خطبوں سے قیدین اٹھایا تھا گرایا تھا نہ وہ دربار ہے واقعی نہ وہ سرکار رکھ تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جاہی نہیں سکتی بزرگوں نے تیری بنیادی میں ایک سلطان ہوں مجھ کو ریایم سمجھ لینا میں ایک سلطان ہوں میں ایک سلطان ہوں ہر کوئی پڑھے میں ایک سلطان ہوں آپ بھی وہ ایک سلطان ہوں مجھ کو ریایم سمجھ لینا میرے آقا کی چوکھٹ پر میری دستار میری دستار رکھئے ابن زیاد خدا لحنت کرے تشبر سن یہ میسم ہیں یہ تیغوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں دوسرا مصرہ سنیے گا یہ میسم ہیں یہ تیغوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں علی کے ذکر نے ان کی زبان پر دھار رکھیا میری شہزادی جزا دیں جمال جمال گری گری میری شہزادی جزا دیں گری گری فلا فلا زمین زمین علی 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 فلا فلا زمین زمین علی 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 میرے ہائی زمین میں ایک سلطان ہوں مجھ کو ریایم سمجھ لینا میرے آقا کی چوکھٹ پر میری دستار رکھ یہ میسم ہیں یہ میسم ہیں یہ میسم ہیں یہ میسم ہیں یہ تیغوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں علی کے ذکر نے ان کی زبان پر پر شیر نظرہ شعرہ متوجہ ہو کیا ایک رات میں کیا ایک رات میں یہ کہہ کے صدیوں کا سفر اور نے میرے پہروں میں شہن نور کی رفت کیا ہے کہہ کے صدیوں کا آخری دو اشار نظر کر رہا ہوں مولا حسین علیہ السلام کا واسطہ بلکل کان دھریے گا دو آخری اشار نظر کرنے جا رہا ہوں شفا کے نام پر خاکے درسترکار رکھی ہے مریضوں کے لے جاؤ دوا تیار جسے خطبوں سے قیدی نٹھایا تھا گرایا تھا نہ وہ دربار ہے باقی یہ میسم ہیں یہ تیغوں کی زبانیں کٹ سکتے ہیں علی کے ذکر نے ان کی زبان پر دیا کیا ایک رات میں یہ کہہ کے صدیوں کا سفر ہوں میرے پہروں میں شہن نور کی تو وہ دیوار ہے ہائے 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 تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جاہی نہیں سکتی بزرگوں نے تیری بنیاد مولا کا رشتہ لے کے آسمان سے جو ستارہ آیا تھا اس کا نام کیا تھا میری شہزادی جہزادیں زہرہ شیر نبر میرے پہروں میں شہنے نور کی رفتہ رکھی ہے جو زہرہ کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے موچھا جو زہرہ کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا یہ پیشانی ترے ہائے در پہ کتنی بار ہائے در 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 ہ کیا ایک رات میں یک سدھیوں کا سفر ہرنے میرے پہروں میں شہنے نور کی رکھ علی اللی 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 ohWS علی اللی علی اللی علی 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 جو زہرہ کی چمت دیکھی تو اس سے چاند نے پہنچا یہ پیشانی جو زہرہ کی چمت دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا یہ پیشانی آخری شیر اپنے وجود سے بڑا شیر اپنی عمر منقبت گوئی کا ایک نازد ترین شیر نظر کرنے جا رہا ہوں قبول کیجئے گا میری والدہ ماجدہ کے حق میں دعا فرمائیے گا میرے مرہومین بزشتگان کی مغفرت کی دعا کیجئے گا اور یہ دعا کیجئے گا کہ حضرت کا دیدار جلد ہو ہم سب کو شیر پڑھنے جا رہا ہوں نوجوانوں دلوں کے دروازے کھولیے بازوں کی مچھلیوں کو جگائیے میرے بزرگوں تیار ہو جائیے شیر نظر کرنے جا رہا ہوں کائنات شجاعت کا کائنات شجاعت کا کلیہ یہ ہے کہ ایک سپاہی دوسرے سپاہی کے قدموں میں جب ہی تلوار رکھتا ہے جب اسے اپنے سے بہتر جانے ایک سپاہی دوسرے سپاہی کے پیروں میں اپنی تلوار مولانا جب ہی رکھتا ہے جب اسے اپنے سے رضا پہ ایسا ہی ہے نا ورنہ ایک سپاہی اگر سپاہی ہے تو جان دے دے گا سر دے دے گا تلوار نہیں دے گا سپاہی اسی زہرہ کی چمک دے گی تو اس سے چاند نے پوچھا یہ پیشانی درے ہے درپا کتنی بور ارے اسی زینب کو ہر تاجے شجاعت زیب دیتا ہے اسی زینب کو اسی زینب کو ہر تاجے شجاعت زیب دیتا ہے کہ جس کے پاؤں پر عباس نے تلوار زینب کو ہر تاجے شجاعت ہر تاجے شجاعت ہسین یاد ہسین یاد ہسین یاد ہسین یاد حسین یاک ہائے گاری اسی زینب کو اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے کہ جس کے پاؤں پر عباس نے اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے کہ جس کے پاؤں پر عباس نے بلالے کازمی ہم کو غمِ دنیا کا کیا غم ہو بلالے کازمی ہم کو غمِ دنیا کا کیا غم ہو غمِ سرور پہ ہم نے زندگانی بار رکھیا ہے آخرِ کلام میں ایک مطلع دو تین اشار انشاءاللہ پھر کبھی میں نے سوچا تھا کہ آج تیرہ ورس کے شہزادے کی جنگ پڑھوں گا لیکن چلیں تو پھر چار یا پانچ چار یا پانچ تیار ہیں پڑھوں نوجوانو دلکل تیار ہو کے بیٹھیں شہزادہ آیا میدان میں شہزادہ میدان میں آیا جسے جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے میرے مولا سب کو خوش رکھیں سب کی جھولیاں بھر دیں میرے مولا بس یہ دعا بار بار کیجئے کہ یہ سویرہ پھر ہم کل کی طرح نہ رہ جائیں ہمارا مولا ہمارے درمیان ہو ہمیں عریضہ لکھنا نہ پڑے انہی سے جا کے کہیں کہ مولا ہمیں یہ پریشانی ہے شہزادہ آیا میدان میں تیرا برس کا شہزادہ عالمِ کفر و نفاق کے پیرِ مغاؤں دھر شہزادہ نے میدان میں آنکہ کہا کہ سنو اگر میں تم سے پوچھوں کہ تم کون ہو تو تم تو نہیں بتا پاؤ گے اس لیے کہ یہ بتانے کے لیے کہ کون ہو باپ کا نام جاننا ضروری ہے اور اگر تم جانتے ہوتے تو ہم سے لڑنے تھوڑی آتے ہیں ہم سے لڑتا ہی وہی ہے جو ماں کا نام جانتا ہو باپ کا نام لیکن میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ میں پہنگوں تاکہ روزِ محشر تم سر نہ کھو جاؤ اگر ہمیں پتا ہوتا سامنے کون ہیں تو ہم کیوں لڑتے ہیں تو ہم بتائے دیتے ہیں بھاگنا چاہو بھاگ جاؤ بھاگتے وہ کا پیچھا نہ میرے دادا نے کیا نہ میرے بابا نے کیا نہ میں کروں گا تو میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ میں کون ہوں یہ کہہ کے جنابِ قاسم گویا ہوئے ہیں فرماتے ہیں قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں ہر خیبری محاص کا میں قلعہ گیر ہوں یاد رکھنا تلوار کا دھنی ہوں کلم کا امیر ہوں اہلِ نظر ہیں توجہ رکھئے گا قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں ہر خیبری محاص کا میں قلعہ گیر ہوں تلوار کا دھنی ہوں تلوار کا دھنی ہوں تلوار کا دھنی ہوں کلم کا امیر ہوں سینے میں دل ہے فاتح بدرو ہنین کا بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین کا یہ سننے کے بعد عمر سعید ملون نے عزرق سے کچا اس نے خیمے کا پردہ اٹھایا عزرہ سا دیکھا کہا میں اس بچے سے لڑوں میں اس بچے سے لڑوں مولانا جملہ ہے اذن اللہ کے پوتے نے سن لیا کہ یہ کیا بک رہا ہے شہزادے کی تیوریوں پا بلائے اب باسِ علمدار کے بھتیجے ہیں شاگرد بھی ہیں تیوریوں پا بلائے دیکھا ظالموں کی طرف کم مجھے بچہ کہتا ہے جاہتا ہے میں کون ہوں یاد رہا زہراء مصطفی علی حسن حسین زہراء مصطفی علی حسن حسین سجاب اور باقر جعفر دلوں کے چائن سجاب اور باقر جعفر دلوں کے چائن کازم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زائن کاظم رضا تقی و نقی حق کی زیب و سائے خود عسکری و مہدی دین جان مشرقہ کتنے نام گنوائے چودہ دیکھیں میری طرف زہراؤ مصطفیٰ علی حسن حسین سجاب اور باقیر و جعفر دلوں کے چائے کاظم رضا تقی و نقی حق کی زیب و سائے خود عسکری و مہدی دین مجھے بچہ کرتا ہے جان مشرقہ ارے اول سے تابس ساکین خزرہ کا آئینا اول سے تابس ساکین خزرہ کا آئینا ہم تیروں برس میں ہیں چودہ کا آئینا ہائے سبحان اللہ ہم تیروںیں برس میں ہیں ہم تیروںیں برس میں ہیں ہم تیروںیں برس میں ہیں ہائے زیبی مولا حسین کا واسطہ ہے مصروں کی تراش دیکھئے گا دیکھئے سرکارِ انیز کا کلام بہرحال سرکارِ انیز کا کلام ہے لیکن اگر ان کے ہاتھوں کی لکھیوی روبائی وہ آئیں اور اپنے ہاتھوں سے لکھ کے ایک روبائی دے دیں آپ کو نسلِ حفاظت کریں گے کہ انیز صاحب نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کے دیا ہے ایک تحریر ہم لکھتے ہیں اور وہی تحریر آغاز سستانی لکھ دیں تو وزن میں فرق ہو جائے گا نا اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریر کا تعلق لکھنے والے سے ہوتا ہے جیسا لکھنے والا ویسی وزنِ تحریر یہ بات ذہن میں رہے اب شہزادہ کس حوالے سے بات کر رہا ہے آقا کے چانے والوں یہ تو عشقِ علی کی برکہ ہے جس نے آپ کے دلوں کی زمینوں کو بنجر نہ ہونے دیا تو اگر یہ احسان اللہ نے کیا ہے تو بھی توجہ بن نظر کرنے جا رہا ہوں شہزادہ کہتا ہے ہم تیروں میں برس میں ہیں چودہ کا آئینا فرماتے ہیں یاد رکھنا سر پر ہے خودِ نادِ علی فتح کی قلید خود زرہ یہ آلاتِ جنگ میں ہیں سلحِ جنگ میں تو کہتے ہیں نادِ علی کی خود جو ہم پہنگ کے آئے ہیں یہ جنگ کا دروازہ فتح کے نام کھولنے کے لیے یہ اس کی چابی ہے سر پر ہے خودِ نادِ علی فتح کی قلید پہنے ہوئے ہیں جسم پہ ہم زرہِ الحدید اس کی آپ حضران سے داد چاہتا تھا مگر کوئی بات نہیں پہنے ہوئے ہیں جسم پہ ہم زرہِ الحدید کرتے ہیں رن وقتِ بغا حملہِ شدید کرتے ہیں رن وقتِ بغا حملہِ شدید ارے وہ تیخ ہے جس کا نوالہ ہے ہر یزید سارے ملکے بولے تو بیت پڑھوں سر پر ہے خودِ نادِ علی فتح کی قلید پہنے ہوئے ہیں جسم پہ ہم زرہِ الحدید کرتے ہیں رن میں وقتِ بغا حملہِ شدید وہ تیخ ہے جس کا نوالہ ہے ہر یزید ارے پٹ کا کمر میں ہے شہِ عالی صفات کا اور تعویز بازوں پہ ہے بابا کے ہاتھ آئے 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 تعویز بازوں پہ ہے بابا کے ہاتھ کا 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 تعویز بازوں پہ ہے بابا کے بند ہے خاص طور سے کس انداز میں دفتگو کر رہے ہیں فرماتے ہیں ایک بات تو بتاؤ فوجوں کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں ذرا ایک بات تو بتاؤ ایک جا ایک جا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم ایک جا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم بزمِ حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم بزمِ حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم ارے بابا حسن کی سلوکیں مارے ہوئے اپنے وجود سے بڑی بیعت پڑھنے جا رہا ہوں یہ شعارہ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی بیعت کے لیے اتنی نازک منزل آ جاتی ہے کہ مہینوں پریشان رہتا ہے انسان چوتھا مصرہ ایسے مور پہ آ جاتا ہے اب اس میں کہہ رہے ہیں جنابِ قاسم کے بابا حسن کی سلوکیں تو جب مارے ہوئے ہو تم تو بات تو ختم ہو گئی اب اس کے بات کیا ہے مگر وہی راہ بھی نکالتے ہیں بابا حسن کی سلوکیں مارے ہوئے ہو تم ارے موسیٰ ہیں ساہیروں کے تماشوں سے کیا لڑے موسیٰ ہیں ساہیروں کے تماشوں سے کیا لڑے ہم مالکِ حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑے ہائے 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 دو بند پڑھوں گا ہائیدر 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 نارے ہائیدری 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 صرف دو بند پڑھوں گا باقی پھر کبھی یک جا یہاں پا کس کے سہارے ہوئے ہو تم کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم بزمِ حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم بابا حسن کی سلوکیں موسیٰ ہیں ساہیروں کے تماشوں سے کیا لڑیں ہم مالکِ حیات ہیں ہم مالکِ حیات دو بند پڑھوں گا مدر توجہ ہم مالکِ حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑیں فرماتے ہیں انجامِ کارزار پہ کوئی نظر بھی ہے سبحان اللہ انجامِ کارزار پہ یہ جو آوازیں آ رہی ہیں سمجھ لیجئے کہ جنابِ ابو لولو اپنا کام کر رہے ہیں ہم مالکِ حیات ہیں نارہ دری مولا حسین کا واسطہ ہم مالکِ حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑیں پھر فوجوں کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں سنو انجامِ کارزار پہ کوئی نظر بھی ہے کیا شام کے رسالوں میں حرفِ سہر بھی ہے انجامِ کارزار پہ کوئی نظر بھی ہے کیا شام کے رسالوں میں حرفِ سہر بھی ہے سینے اکڑ کے تان رہے ہو جگر بھی ہے انجامِ کارزار پہ کوئی نظر بھی ہے کیا شام کے رسالوں میں حرفِ سہر بھی ہے سینے اکڑ کے تان رہے ہو لڑنے تو آگئے ہو تمہیں کچھ خبر بھی ہے لڑنے تو آگئے ہو تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ اس رخ سے بھی شکستِ ستم آشکار ہے اس رخ سے بھی شکستِ ستم آشکار ہے اس جنگ میں کلم تھا یہاں ذلوے تھا آخری بن آخری بن ابھی تو رجس چلا آئے انشاءاللہ پھر کبھی آخری بن اس جنگ میں کلم تھا یہاں اس جنگ میں کلم تھا یہاں جگر بھی ہے لڑنے تو آگئے ہو تمہیں اس رخ سے بھی شکستِ ستم آشکار ہے اس جنگ میں کلم تھا یہاں ظل فقار ہے ہاں ظل فقار ہے فرماتے ہیں ہرے شرک و نفاق و کفر کے پیدائشی غلام شرک و نفاق و کفر کے پیدائشی غلام بد شکل و بد نصیب و بد اتوار و کج خرام بد نسل و بد قماش و بد انجام و بد کلام ارے سورج سے لڑنے آئے ہیں شبزادگان شام اندھیروں کی اولادیں سورج سے لڑنے آئے ہیں بد شکل و بد نصیب و بد اتوار و کج خرام بد نسل و بد قماش و بد انجام و بد کلام ارے سورج سے لڑنے آئے ہیں شبزادگان شام ارے غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھئے غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھئے اچھم گادروں کا دن میں نکل سمجھ کے اچھلنا تو دیکھئے